بسم اللہ الرحمن الرحیم احتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ جو آپوزیشن نے بل دیا تھا اس کو جوں کا توں لاغو کیا جائے اس کے اوپر شاہی سید صاحب کا اختلاف سامنے آگیا اب یہ بل کہیں جائے گا بھی یا نہیں جائے گا اس بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا ریٹائر سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمارے ساتھ خاور گھومن صاحب بھی موجود ہیں خاور صاحب آپ کا شک پینما پیپرز پینما انکوائری کی بات ہوتی ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹیو آرز کے اوپر مسئلہ ہو جاتا ہے اپوزیشن کو اور حکومت کا اس کے بعد یہ بل پاس ہونے کا نام نہیں لے رہا کچھ ہو گا بھی یا ساری چیزیں سپریم کورٹ کے اوپر چھوڑی ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی اس کے بعد دیکھیں گے کیا کریں اصل بھی چیزیں تو سپریم کورٹ میں ہیں اور کیونکہ سپریم کورٹ میں ہیں تو مقدمے کی جو صحت ہے اس کے حساب سے تو کوئی کومنٹ کرنا جو ہے وہ ہماری خوابیت اس وقت نہیں بنتی لیکن جہاں تک گارمنٹ کا ایٹیچوٹ ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ اس کو جتنا لمبا کھیج سکتے ہیں اگلے دس سالوں تک اس کو کھیج کے لے دیں اس لیے کہ باہر سے اور اندر سے ابھی ایک نئی ڈاکومنٹری آئی ہے اگر آپ کی نظر سے گزری ہو پاناما لیگز کی اوپر جو انہوں نے ایکسکلوسیو پاکستان کے حساب سے کی ہے اور اس تمام ڈاکومنٹری میں انہوں نے پاناما لیگز کے جو کردار ہیں نہ صرف یہ کہ پرائیویسٹر کی فیملی بل باقی لوگ جن کے نام آئے ہیں ان کے متعلق انہوں نے ایک بریف چلایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاناما لیگ جو پاکستان میں نہیں ہوا لیکن پاکستان سے باہر آئیسٹرینڈ میں تمام چیزیں ہوئی ہیں اور جو وہ 800 جرنلسٹ تھے انہوں نے ایک بڑا ریسرچ کر کے اس چیز کو سامنے لے کے آئے ہیں ان کی فائنڈنگز کسی نہ کسی ایویڈنس کے اوپر بیس کرتی ہیں اب ہمارے ہاں اس چیز کو جتنا ابھی تک تو دیکھ لیجئے یہاں تک آیا اب یہ سپریم کورٹ میں گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ سپریم کورٹ سے فیستہ کوئی نہیں آیا تو اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو یا آپ نے دیکھا ہو تو ایک کونسٹیٹویشنل کوئی ٹونٹی فرس کے ٹونٹی و ایمنمنٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے جبین کر سکتا ہے اب بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اب یہ حالت آ جائے گی کہ سپریم کورٹ جو پاکستان کا میرا خیال سب سے ریسپیکٹیبل سب سے سپریم اور سب سے مقدس میں کہوں گا کورٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مقدس ہوتی ہے فیستے جو آتے ہیں وہ اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی فارمیشن جو ہے وہ مذہب کے حساب سے بھی کونسٹیٹویشن کے حساب سے بھی اور دنیا کی تاریخ سے حساب سے بھی وہ ایک بہت ریسپیکٹیبل جگہ تصور ہے تو یہ اس کی بھی اگر گورنمنٹ اس کی بھی ریسپیکٹ کو چیلنج کرے یا اس کے خلاف ایک بل لے آئے کہ جی اگر ان کا کوئی فیصلہ آئے تو آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ سیشن سے لے کے اوپر ہائی اور سپریم کورٹ تک جاتے ہیں تو وہاں تو آپ کے باس مختلف چینلز آویلیبل ہیں نا اپیل کرے لیکن سپریم کورٹ تو ایک سپریم کورٹ ہے نا پھر اس کے بعد تو کوئی اپیل کا چانس ہے یہ بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا کیس جس کی بنیاد ذاتی منی لانڈرنگ پہ یا ذاتی کرپشن پہ چاہے جتنے بھی لوگ ہیں میں صرف پرائیم کورٹ کی فیملی کے ریفرنس سے نہیں بات کرنا جتنے بھی اس پہ بنامہ پیپرز پہ لوگ ہیں اگر اس کے حساب سے ان کی کرپشن کے لیے ان کو چھپانے کے لیے اس کو کور کرنے کے لیے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ ایسی ایمینڈمنٹ جو ہے وہ ٹیبل کرتے ہیں اور اگر اس کو پارلیمنٹریانز پاس کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ جتنے پارلیمنٹریانز کو پاس کریں گے جو اس میں انوال ہوں گے ان کا یہ ریزول بھی نہیں ہے کہ پاکستان کرپشن کے خلاف لڑے if you want to save elites اور پاکستان میں ایک elite club بنا ہوا ہے وہ elite club ایسا ہے اس کی psychology ایسی ہے اگر آپ ایک تھوڑا سا کل دیکھیں وہ این پی کا ایک لیڈر تھا کے ای پی کے میں اس کو پولیس نے روکا ٹریفک وائلیشن میں اس نے پولیس اہلکار پر گن نکال لی اور اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ جو کچھ بوٹر وی کے اہلکاروں سے ہوا بلکہ بوٹر وی کے اہلکاروں سے جو چیز ہوئی یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک سائیکی کو انڈیکیٹ کرتی ہے ہمیں پاکستان میں بقدمت کا تو فیستہ کرنا ہے لیکن انیقہ ہمیں سائیکی کو اکل کرنے کی ضرورت ہے there are no cause جب تک law آتا ہے نا قانون آتا ہے اس میں کوئی preferential treatment نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہاں preferential treatment دیا جاتا ہے اور اس کو دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کو آپ کے جو elected members ہیں elected لوگ ہیں وہ بھی support کرتے ہیں وہ بھی تو خواہز کا انسہ ہے نا اس کا بھی انکہ بھی interest involved ہے تو جب یہ across the board ground reality پہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پاکستان کا نہ تو system ٹھیک ہوگا نہ parliament کی وہ عزت بنے گی لوگوں کی parliamentarians بیٹھتا جاتے ہیں لیکن ان کی وہ عزت نہیں بنے گی جو آج نہیں مہر ہوتی ہے compromise ہوتی ہے جو merit پہ بیسٹ کرتی ہے جو honest پہ بیسٹ کرتی ہے وہ عزت بنانے کے لیے ان کو کچھ ایکسٹا کام کرنا پڑے گا اس کے اندر آس پاس کے لوگوں کی پکڑ دکڑ بھی ہو سکتی ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن parliamentarians کی بات کر رہے تو خامر صاحب آپ نے کوئی اسلام آباد میں رہتے ہوئے کسی parliamentarians سے بات کی ہو کہ کیوں آپ لوگ یہ bill جو ہے ایک طرح سے اس کو طول دے رہے ہیں پہلے ٹیو آرز کا مسئلہ کو طول ملی اس کے بعد یہاں ہے تزازہ حسن صاحب کہتے ہیں جوت کا تو اپوزیشن کا bill منظور ہو جائے تو بات ہوئی کہ کیا وے آؤٹ ہے اس چیز کا ابھی انیقہ یہ ان کے وہ کہتے ہیں ان کے کوٹ سے یہ بال نکل چکے آپ بھی یہ صرف irrelevant ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں خام خام ہی وہ اس سارے کیس میں پارٹی بننے کی کوشش کی جاری جب سپریم کوٹ میں یہ معاملہ چلا گیا ہے تو سپریم کوٹ being the top کوٹ اور وہاں پہ سارے جو پاکستان کی قوانین کی interpretation ہوتی ہے تو اگر فرض کریں ایسا bill کو لے بھی آتے ہیں پاس ہو بھی جاتا ہے تو اس وقت اس کی کوئی خوکیت نہیں ہے اس کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی کیونکہ صحیح کوٹ already ایک petition کو accept کر چکی ہے اور یہ public interest کی petition ہے یہ ذہن میں یاد رکھئے گا یہ کوئی عام petition نہیں ہے جس میں یہ کہہ دے کہ دو پارٹیز ہیں یہ پورے لارجر پورے ملک کے عوام کی public interest کی petition ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ جب وہ جو ان کی committee level پہ meeting senate میں bill national assembly کے bill اس کا کوئی کسی بھی level کوئی relevance نہیں رہی پاکستان people's party یاد ہوگا میں نے ایک پہلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان people's party صرف کوشش کر رہی ہے اس سارے معاملے میں relevant رہنے کی کسی نہ کسی طرح طرح سے پاناما کے ایشو پہ وہ بھی relevant رہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں ہمارا بھی اس میں interest ہے ساتھ میں جماعت اسلامی نے بھی ایک پٹیشن ڈالی ہوئی ہے شیخ رشیدہ لیکن وہ secondary کہلیں parties ہیں main جو case لڑا جا رہا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف پی ایم ایلین کے درمیان لڑا جا رہا ہے تو یہ اس ٹائم جو پاکستان people's party ہے وہ انہیں کہتے ہیں میں کون خام خواہ وہ خام خواہ کے چکر میں ہے کیونکہ سینٹ کے اندر ان کی majority ہے پاکستان people's party تو وہاں سے وہ اس طرح کی آوازیں آپ کو سننے کو ملیں گی لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہم بھی اتنا ہی ہمارا concern ہے اس پاناما کے چھوپے جتنا کسی دوسری political party جی ٹھیک ہے اچھا وہ پاناما کے مسئلے کے اوپر دسمبر کی انہوں نے کچھ تاریخ بھی دی ہوتی اب دیکھیں گے دسمبر آئے گا تو کیا ہوگا ستمگر بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور سی پیک کے پر بات کریں گے ناظرین سی پیک ایک گیم چینجر ہوگا صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ خطے کے لیے اور یہ چیز روس پہچان گیا ایسی تناظر میں روس کے انٹیلیجنس کے کچھ اہلکاروں نے گوادر کا دورہ کیا یہ ذرائع نے بتایا اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے assess کیا کہ آخر گوادر میں کتنا پوٹینشل ہے اور روس اب وارم ووٹرز تک رسائی کے لیے پاکستان کے سی پیک کو استعمال کرنا چاہتا ہے خواہر صاحب یہ سی پیک کو استعمال کرنا اور اس پہ چین اور پاکستان کی بات چیت ہو رہے ہونا کہ کیا روس کو اجازت دی جائے یا نہیں دی جائے یہ ایک طرح سے ویلیڈیشن نہیں ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے سی سمت میں جاری ہے نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ گوادر پورٹ جب اپریشنلائز ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان کی اہمیت اس قطعے کے اندر ٹریڈ کے حوالے سے اور سٹریٹیجی کلی بھی ہماری اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اور رشیان انٹرس یہ بلکل صاف ظاہر کہتا ہے جس طرح بات کی رہا آپ نے رشیان انٹیلیجنس سٹیف کے وزرٹ کی وہ اپنے رپورٹس ہیں میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کی انٹیلیجنس کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں وہ پاکستان میں ان کے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات تو ہو رہی ہے لیکن ایس سچ ان کا کوئی گوادر کا وزرٹ وہ کوئی کنفرم نہیں ہو رہا اور کل لاہور کے اندر ایسین اقبال صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کسی ٹیلویین ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہ جی ان کے علم میں کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سارے بات بتانے والا بھی تو نہیں ہوتی نا فاور صاحب نہیں میں وہی بتا رہا کہ ابھی تک انکنفرن رپورٹ دوسری بات انہوں نے یہ بھی بتایا ان سے کوئیسٹن کیا گیا ایسین اقبال سے کیونکہ وہ فوکل پرنگ کورومنٹ کے سی پیک کے ایشیو کے اوپر کہ جی کیا رشیانز کو آپ انگیج کریں گے یا ان کو اجازت دیں گے تو اس پہ ان کا ایک صاف جواب یہ تھا کہ چونکہ یہ اس میں چائنیز انویسٹمنٹ ہے اور اس ٹائم گوادر کے اوپر سارے کا سارا جو کنٹرول ہے وہ چائنہ کا ہے تو اگر رشیانز نہیں کی وہاں پہ ہم نے ان کو اجازت دینی ہے کسی لیول پر ٹریڈ کرنے کی تو وہ چائنیز کی اجازت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے تو وہ دیکھیں گے ٹائی پارٹی میٹنگ ہوگی وہ ساتھ میں آن بورڈ لیں گے اور لیکن یہ چیز تیہ ہے کہ گوادر کے آنے کے بعد اب جو ایک یہ یوریشیا کا کانسیپٹ ہے جو رشیانز دین ہے جس میں یورپ اور رشیا مل کے کام کریں گے وہ بلکل پایا تکمیل کو پہنچنے جا رہا ہے اور فیوچر میں دیکھیا گیا کہ گوادر ایک پیوٹ بننے جا رہا ہے نہ صرف اس قطعے کا بلکہ پورے اس پوری اس دنیا کی نظریں اس طرف ہے کیونکہ اب دیکھئے گا سارا سینٹرلیشن سٹیٹ سے وہ ساری جو ٹریڈ روٹ بنے گا وہ یہاں سے بنے گا تو ساری دنیا کی نظریں ہم پہ ہیں اور ہم اس میں جو میرے نظرین جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس گوادر پورٹ اور سی پی کے سارے معاملے کو کتنا اچھے طریقے سے مینج کریں گے کیونکہ اندرونی طور پر ابھی بھی کافی زیادہ معاملات چل رہے ہیں کی پی کے کا مسئلہ ہے سندھ کا مسئلہ ہے باقی آپ کو پتا ہے اور کافی ایشیوز چل رہے ہیں اندرونی طور پر یعنی ایک نیا ونیو کھول جانے والا ہے غزن فر صاحب what do you think about that یعنی ایک یورپ کی طرف روشیا اور پاکستان نہیں میں تو اپنے ہم تو بہت تعریف کرتے ہیں سی پیک کی ہم اس کو کونسٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں ہم اس کو پریکٹیکل ریاریٹی کے طور پر پیش کر رہے ہیں گوادر سے چل کے وہ پاکستان کے سارے حصے میں ٹریورس کرتا ہے اس کے لنکجز باہر گوادر سے باہر جاتے ہیں آپ کے سی بے جاتے ہیں آپ جب خجراب جاتے ہیں تو چینہ میں جاتے ہیں آپ جب تورخم جاتے ہیں تو افغانستان میں جاتے ہیں میں جو اس کو ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں لیکن مجھے میں آپ کے ایک چیز بتا رہا چاہتا ہوں کہ جو ریشن کونسٹ جورنل نے تقریر کی تھی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے بھی سی پیک کو جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنس اور پاکستان کے لیے ایک اکنامکلی بڑی وائبل خطے کے لیے انہیں ایک وائبل چیز بلائی نہ صرف یہ بلکہ اگرین ڈاکٹر نیٹالیا انہوں نے ایک اسٹیٹوٹ آف اورینٹل سٹیڈیز ہے رشہ میں وہاں پہ رشن سائنس اکیڈمی کے اندر وہاں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا شیز بگ ریسرچر اور وہاں ان کے جو الفاظ میں پڑھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سی پیک ہے نا it's a game changer for the region and it's a new concept of silk road یعنی یہ اس خطے کی حالت game change کر سکتا ہے اور silk road کا جو concept تھا نا جو پرانا silk road تو آپ نے بتا ہے بڑی پرانی exist کر رہی تھی اور اس کا جو alignment ہے وہ اسی طرح جاتی تھی جس طرف جس کے اوپر اب آپ ہیں کیشمیر میں وہ جاتی تھی چینہ میں وہ جاتی تھی تو یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ نیا concept silk road کا جو ہے نا یہ خطے کے لیے ایک بہت کی بالکلی جو تقدیر ہے وہ بدل سکتا ہے economically بھی strategic اور linkages انہوں نے کہا اس سے create ہوں گے اب یہ linkages جو create ہوں گے یہ صرف western world کے ساتھ create نہیں ہوں گے آپ جب چینہ کو دیکھتے ہیں آپ جب رشا کو دیکھتے ہیں اور پیوٹن کی جو انٹریسٹ ہے خواب طور پر ایکنومکس پر جو ان کا انٹریسٹ ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سنٹرل ایشن ریپابلکس کو جب link کرنا ہے تو آپ دیکھیں جب خطے میں ایکنومک ایکٹیوٹی چلتی ہے نا تو terrorism بھی کام ہوتا ہے terrorism اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب آپ terrorism کو gap wide پروائیڈ کرتے ہیں بڑی پوزیٹیو رپورٹ دے دی اپنی گارمنٹ کو جو رشن fss thief ہے نا انہوں نے بڑی پوزیٹیو رپورٹ دے دی گارمنٹ کو کہ یہ وائبل ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ we will work for its protection تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا عمد ہے اور آپ کو بتائیں باقی سارے ممالک نے بھی اس پر انٹریسٹ زہر کیا ابھی بات وہی ہے کہ ہماری حکومت اس کو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ سی پیک کو اگر ہم فاب کو ایکچول عملی جامعہ پہنا سکے تو وہ سیول ملٹری لیڈرشپ کی پہنا سکے اور اب خواب آنے لگ گئے ہیں ترکمانستان کو بھی کہ سی پیک کا حصہ بنے پورے سنٹرل ایجیا میں یہ چیز دور لگ بیٹھی ہے کہ سی پیک کا حصہ بنا جائے اور پاکستان کے ذریعے تھے کہ اب باقی ممالک بھی چاہیں گے تو ترکمانستان بھی سامنے آ گیا کہ سی پیک کا حصہ بننا ہے اب ادھر بھی پرمیشن کی بات آتی ہے چائنہ کی مابی دسکشن اگر آپ نے جو فورن منسٹر برٹن برٹن شہر فورن منسٹر آئے ہوئے تھے ان کی اگر آپ نے کومنٹ دیکھے ہوں اس کے علاوہ اور باقی جو ممالک ہیں وہ بھی اس میں انٹرسز ظاہر کریں میں نے آپ کو کہا نا کہ جو میں جب ریسرچرز کو پڑھتا ہوں باقی تو چیزیں ہیں یہ جو ایکسٹرنل لنکیجز کی بات کرتے ہیں اور جو چائنیز ایفرڈ ہیں آپ کو بتائیں چائنہ نے پوری دنیا میں انہوں نے ایک چیز کو ایمفیسائز کیا اس سے گزرتی تو سینٹرل ایشیان ڈیپابلکس جو ہیں وہ پاکستان اور رشا کے دمیان آپ کو بات ہے سینٹرل ایشیان ڈیپابلکس میں جو گزوستان ترستان ترکمانستان باقی جو ہیں وہ نیچنل ڈیسورسز میں بڑی ریسورسز پڑھے ہوئے امریکہ نے اسی لیے اور ہماری ترکمانستان پاکستان انڈیا وہ تمام جو گیس پائپلائن والی بات ہو رہی ہے وہ بھی ایک جگہ پر موجود ہے تو سی پیک کے ساتھ کنیکشن زیادہ فائدہ نہیں دے گا انیکہ یہ تھوڑا اس کو ریلیٹ کروں گا دیکھیں جو ٹرم کا الیکشن ہے وہ ہمارے اپنی اکانومی اپنے ملکی وہ جو بہتری کے لئے ویسے ہر ملک سپریم ہوتے تو یہاں پہ ہمارے لئے اور اس ہتے کے دوسرے ممالک چائنا رشیا باقی جو دوسرے ہمارے پلیئرز ہیں ان کے لئے بہت زیادہ ایک پرچنیڈی ہے کہ وہ سارے مل بیٹھ اس میں ایشو وہی پہ آ جاتے کہ اندرونی طور پر ہمارے معاملات کافی خراب ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال کے شروع میں یہ بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہوا تھا کہ چائنیز ایمیسی کو ایک سٹیٹمنٹ دینی پڑی انہوں نے یہ کہا پاکستان کے اندر پلیٹکل پارٹی یا کسی حاصل جماعت کو سپورٹ نہیں کرے لہٰذا آپ لوگ سارے مل بیٹھ کے اس پہ کام کریں اور اس سی پیک کو کنٹروورشل نہ بنائیں تو سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ ہم پہ ہے جو مواقعہ ہمارے سامنے آرہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر دیکھیں جو اینڈیان ڈریم تھی نا آپ نے بحر ارب کو کنٹرول کریں کہ وہ تو چکنا چور ہو گی کیونکہ اس میں چائنیز انٹرسٹ آگے اس میں رشیان انٹرسٹ آگے جب وہ یہاں پہ انویسمنٹ کریں گے جب ان کے یہاں پہ مین ٹریڈ روٹس جہاں سے اسٹیبلش ہو جائیں گے تو ہرگز انڈیا کو یہ نہیں کریں کہ وہ یہاں پہ کسی طرح اس کو ڈی سیبلائز کرے تو لہٰذا ہمارے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے ایک واقعی گیم چینجر ہے فیڈ چینجر ہے تو ہم اس کو کسی طرح اچھے طریقے سے استعمال کریں دیکھیں یہ ساری چیزیں میلٹ ہوتے ہیں وہ سارے سمندر میں جا رہے ہیں اور اسٹی میں کوئی سمال نہیں ہو رہا پاکستان دورے کی طرف بھی واپس آئیے گا نواز شریف صاحب جو دورہ کر رہے تو ارطمانستان کے صدر سے مل رہے ہیں اس پر بھی آئیے گا ذرا نہیں وہ وہ ہی تو میں کہہ رہا کہ ساری دنیا اس حصے کے بہت سارے ممالک کا انٹرس جا گئے گا کہ ہم اس میں حصہ لیں اس کا پارٹ بنے لیکن مسئلہ وہ ہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ کس طرح پلے کرنا ہے چائنیز مین انویسٹر آپ کا چائنہ ہے چائنہ گوارد ریپورٹ کو کنٹرول کر رہے تو اب سارے معاملات میں یہ نہیں ہو سکتے ہم دیریکٹ بیٹھ کے ترکمانس کے ساتھ یا تاجکستان کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹ کریں تو وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا آپ چائنہ کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ بات چیت کر تو پھر ستار معاملات آگے لے جانا پڑے گا میں وہی کہہ رہا کہ پاکستان کا رول ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حام جہاں تک پاکستان کے لنکیجز ہے اس پر آپ کو چائنہ کی اسٹ کی پڑے تو کوئی امباغو نہیں ہے کہ آپ کسی مجھ سے گر ڈیل کر رہے تو اس میں چینہ کی پرمیشن آپ کو چاہیئے کی پاکستان کو اس ڈیل میں کسی کی آپ کمرشل کام کر رہے کمرشل میں کوئی رسکشن نہیں ہے اور انشاءاللہ اگر آپ اپنی ہینلنگ ٹھیک کرتے مجھے صرف ڈر جو ہے میں آپ کو بھی بتا دوں اگر سی پیک کو نقصان پہنچے گا تو ہمارے لوگوں کے ہماری گورمنٹ جی خامت صاحب دیکھیں آج یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایسا اقبال کہہ جو آپ کی فیڈل منسٹر ہے جس کے پاس سی پیک کا کنٹرول ہے گوادر پورٹ جس کو سارا آور سی کر رہے ہیں کہ گوادر پورٹ ہم نے کوئی بھی انگیجمنٹ کسی تیسرے یا چوتھے ملک کے ساتھ کرنی ہے تو اس پہ ہمیں چائنیز کی انگیجمنٹ یا چائنیز کی اجازت ضروری ہے یہ آپ کا فیڈل منسٹر کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا تو جو میں کہہ رہا جو انگیجمنٹ ہوگی دوسرے یا تیسرے ملک کی اس سارے ایشو کے اوپر اگوادر کے اگریمنٹ پروپیٹی کسی آج ملک کسی اگلے ٹاپک کی طرف چلتے اور بات کریں سندھ کی جہاں پاکستان کے اہم صوبہ سندھ پیس کی بات کی جاتی ہے پولیس کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں پولیس کو اہم کردار کے لیے فور لائن پر آنا پڑے گا اور ایسے میں ایڈی خواجہ صاحب نے وہ تقرریاں کی جو میرٹ پر ہوئی لیکن لگتا ہے کہ یہ کرتا دھرتاؤ کو پسند نہیں آئی اور پسند نہ آنے کی وجاست تھے اب ایڈی خواجہ صاحب کی تبدیلی کی باتیں سامنے آنے لگ گئی اور ان تبدیلی کی باتوں کی وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ انہوں نے تقرریاں میرٹ پہ کی کسی سے سننے بغیر کی سند کی ایک ہسٹری رہی ہے خضر فرصاب وہ ڈاکٹر زلفقار مرزا بھی کہا کرتے تھے پولیس کے اندر بھرتیاں کی اپنی مرضی سے کی اور ہمیشہ سے اسی طرح سے ہوتا ہے ایسے میں ایک ایسا شخص آتا ہے کہ بھرتیاں کسی سے پوچھے بغیر کرتے ہیں آپ اس کو چینج کرنے کی باتیں کرتے ہیں چیزیں بہتری کی طرف جاری ہیں آپ پھر ریورز گیر لگانا چاہ رہے ہیں پھر کے این پی کے لیڈر نے پولس کے اوپر گن اٹھائی ہے اس کو اٹھا کے انہوں نے بند کر دیا اور بند کرنا چاہیے اب یہ کلچر ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے ٹالرنس کا کلچر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا شخص چل نہیں سکتا جو کام آنیسٹی پہ کرے اور میرٹ پہ کرے یہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈر وہاں پہ سندھ میں خائم علی شاہ سے دیچے تک آئے نا ان کا کلچر ہی نہیں ہے مراد علی شاہ سے ایک 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 باہر پڑھ کے آئے ہیں تو اپنی پرفارمس کو بہتر زائد کر مراد صاحب کیا ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں کیا وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر نہیں کنٹرول کرتے تو آپ میں ریزیسٹس ہونے چاہیے کیا مراد علی شاہ صاحب یا باقی لوگ اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ ایک شخص کے غلام بن جائیں گے اس کی اپنی پرانی ریپوٹیشن کیا ہے آپ دیکھئے نا یا تو یہ ہے کہ چیز کوئی بہت بندہ ہو ایسا کہ جس کیا آپ بات مانیں یہ چیزیں اس طرح ہونی ہیں غزنفر صاحب میں یہی سے بات کو سٹارٹ کرنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب خواجہ صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور غزنفر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی لے کر چلتی ہے معاملہ اسی طرح چلے گا مراد علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد بھی تبدیلی نہیں آئی تو خواجہ صاحب یہ بتائیے گا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایڈی خواجہ صاحب تبدیل ہو جی جائیں گے کراچی آپریشن اپنی جگہ پر جہاں چل رہے وہ چلے گا اس کے بعد واپس چیزیں ریورٹ بیک کر جائیں گی کیونکہ پلٹیکل ویل نظر نہیں آ رہے انیگہ کراچی انتہائی بدقسمت چہر رہا ہے اس سوالے سے کہ جہاں پہ جس کا بھی بس چلا اس نے اس کے ساتھ زیادتی ہی کی ہے دوہزار دو میں ایم کیوم آئی تھی انہوں نے دوہزار دو سے الیکشن جیتنے کے بعد دوزار سات آٹھ تک مہاں پہ ان کے انٹیئر مرسی ان کے پاس رہی ہے اور دبا آتی انہوں نے اپنی برتییں کی پولیس کے اندر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی آئی تو انہوں نے وہی دبا کی کام کی ابھی جو کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں ابھی سترہ اٹھارہ مینے کے بعد الیکشن میں جا رہے ہیں سٹرنی الیکشن میں جانے سے پہلے آپ کو لوگوں کو نوکرییں دینی پڑتی ہیں وہاں پہ آپ نے سارے معاملات ٹھیک کرنے پڑتے تھے تو وہ جو ظاہر بات ان کی مرضی کے مطابق برتییں نہیں کر رہے تھے ان کو ہٹانا پڑے گا اور سندھ کے اندر کراچی کے اندر سپیشلی یہ بڑی روٹین کی چیز ہے کہ آپ کو اپنے بندے برتی کروانے ہوتے ہیں میں نے خود انٹیلیجنس رپورٹس دیکھی ہیں میٹنگ دیکھے ہیں جس کے اندر یہ یہ سپیشلی یہ جو اپ ایک سمیٹی میٹنگ سویتی ہوتی تھی اس کے مرے یہ صاف صاف لکھا گیا کہ کراچی کا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی جو پلٹی وہاں پہ جو پولیس ہے اس کو پلٹی سائز ہو گئی ہوئی ہے وہاں پہ زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ان کی ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفلیشن ہے لہٰذا وہ اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح ان کو ڈیریکشن ان کی طرف سے آتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہاں تھے بہت زیادہ ریسٹ ہوتے ہیں پچھلے دو سالوں میں اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ریسٹ ہوتے ہیں پراسی کوئی نہیں ہے انویسٹریگیشن کوئی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر ایمکی ایم کے ساتھ ہوں تو میں انویسٹریگیشن ایسی کیوں کروں گا جو میرے کسی کارکون بائی کے خلاف جائے گی کہ خدا کا حوف کر رہے یہاں سے جہاز بر کے آپ غریب لوگوں کے پیسوں پہ آپ جہاز بر کے منسٹرز وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ سیون سٹارز ہوتل کے اندر رہے ہیں وہاں پہ میٹنگز کر رہے ہیں خاور بھائی ان غریب لوگوں کو بھی تو ریالائید ہونا چاہیے سکائی کے لیٹ کے کر لیں نہیں ان غریب لوگوں کو بھی تو ریالائید ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کے لیڈر الیٹ کر رہے ہیں یعنی اس سے بڑا ظلم کہیں نہیں ہو سکتا ہے جو آپ نے کہا نا کہ جہاد بچ کے جائیں اور آپ ایک شخص کو ملنے میٹنگ کے لیے جائیں اس کی آپ کو انٹرنیشن ریپوٹیشن بھی پتا ہے کیا ہے تو یہ جو چیزیں یہ مزاق ہے سیاست کے ساتھ it's not politics it's a big joke تو اگر عوام یہ جو کراچی کے عوام بڑے بدقسمت ہیں لیکن ان کا اس میں حصہ ہے کہ وہ ایسے لیڈرز کو الیٹ کر رہے ہیں آپ کبھی عمر کوٹ جائیں نا تھرپار کر جائیں اب ایک فضل بھمرو جائیں دورو نارو جائیں وہاں آپ جا کے لوگوں کی حالتے دیکھیں ان بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے وہ چیز نہیں ہے سونے کے لیے چرپائی نہیں ہے اور یہ جہازوں پہ بیٹھ کے جو ہے دبائی میٹنگ کے لیے جاتے ہیں اور ابھی وہ چار دسمبر کو کوئی ثقافت کا لوگیگ بھی منا رہے ہیں وہاں پیسے ضائع کریں گے اپنے وہاں پہ گانے سنیں گے چیزیں یہ کیا یہ یہ سٹائل آف گورننس ہے یہ کوئی یہ یہ آپ کو یہ سکاتھی ہے برگیری صاحب اس پر میں وہ آپ کا آپ والا آرگومنٹ پیش کروں گا پیش کروں گا وہ آپ نے کہتے ہیں کہ یہ جو election ہوتے ہیں اس میں 40-50% تو ہے ہی غلط ہے یہ election کیسے یہ تو fraud ہے اس میں تو وہ یہ جو صحیح elected leadership ہے ہی کوئی نہیں ہے تو وہ چلیں وہ تو ایک ڈیفرنٹ بات ہے یہ یہاں دک میں ضرور مانتا ہوں کہ چونکہ آپ نے elect کیا ہے ان کو تو لہذا بھوگتے ہیں ان کو اگین وہی مسئلہ ہے کہ یہ جو ہمارے سوکال پڑی لیکھی leadership ہے اور یقین کریں کہ میں یہ بلاول زرداری بٹو صاحب آئے تھے باہر کے پڑے ہیں آپ 25-26 27 سال میں 26-27 سال ان کی عمر ہو گئی ہے ان کو بھی تھوڑا سا انڈیپینڈنس ٹیانس لینا چاہیے تھا دنیا دیکھی ہے آپ نے پاکستان میں بھی آپ کافی عرصہ ٹائم آپ نے گزار لیا ہے خواہر صاحب ان کے ہاتھ میں شاید ابھی سچ نہیں ہے ابھی زرداری صاحب یہ ہے ملک کے اندر کیا ٹھیک ہے ابھی زرداری صاحب بہت جاؤں دے بات تو وہی ہے کہ زرداری صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں وہی سارا وہ بلکل وہاں پہ بیٹھ کے سارا وہ فائن ٹیون کا رہے ہیں کس طرح ان کو چلانا ہے کس کو کہاں پہ بڑھتی ہوں نہیں آپ دیکھئے گا کہ ابھی یہ دیکھئے جو نئے آرمی چیف کی جب وہ تو پرائم سے سارے دلائی کرتے جا رہے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کون بڑھے گا کروڑ پڑی دیا ٹھیک ہے کمپیٹیشن چال رہا ہے کہ انانونس کر دیں یار اب پتہ چل جائے گا کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گا اگلی طوپک کی طرف جانا ہے خواب صاحب مجھے اگلی طوپک کی طرف جانا ہے یہ کہ سندھ میں ایک طرح سے لیڈرشپ ڈیزاسٹر کی طرف جاری ہے وہ صحیح ہے لیکن ایک اور ٹوپک جو کہ دو سو ملین ڈالر کا کرزہ لیا گیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام پر لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کرزے کا خواب صاحب کہاں گیا یہ کرزہ کیا غریبوں پر استعمال ہوا نہیں ہوا یہ تو انیکہ یہ لیٹس یہ بیس کروڑ ڈالر کرزہ ہے اور بیس کروڑ جب آپ پاکستان روپئیوں میں ضرب تقسیم کر لیں تو لوگوں کو بجھا لوں تو مشکل ہے لیکن یہ کافی زیادہ تعداد میں یہ پیسہ بنتا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ باہر ہمیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام پر جب ارتھکویک کے نام پر اسی طرح کہ کہیں بھی کوئی ٹریڈیز ہوتی ہیں اس کے نام پر باہر ہم کرزہ یہ جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ابھی اس شکل میں ہمیں ایشن ڈیویلمنٹ بینک کرزہ دے رہا ہے تو دو سو ملین ڈالر کا کرزہ ہمیں تھوپ دیا جائے گا اور میں پچھلے سولہ سترہ سال سے سلامباد میں رپورٹنگ کر رہا ہوں میں نے اس طرح کے اور بڑے سارے پروجیکٹ دیکھے اسی طرح ایڈی پی پی کا ایک پروجیکٹ تھا جو سوشل جسس سسٹم ریفارمز کا لوگوں کو سستہ جو انصاف پروائیڈ کرنے کا وہ تھا اس کا آپ دیکھیں گے آنگ گراؤنڈ کوئی امپیکٹ نہیں ہے لیکن ہمیں جو ایز ای ملک جو ہے وہ ہم ہمارے اوپر کرزہ چڑھا دیا جاتا ہے اس کا زیادہ سپینڈنگ کیا ہوتی ہے برگیڈر صاحب نے اس فیلڈ میں کام بھی کیا ہے آپ کو جو ہیوی کنسٹینسی فیز آپ لوگوں کو رکھیں گے اس کے لئے بڑی بڑی گاڑییں ہوں گی فورن ٹریننگز ہوں گی اس کے بعد جو میجر چنگ ہے اس سارے پیسے کا ان چیزوں پر لگے گا آنگراؤنڈ ابھی بھی دیکھیں ملک کے اندر خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ کل کوئی فلٹ آ جائے گا آگ لگ جاتی ہے یا اور کوئی آپ کے ملک کے اندر ٹریج بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ پوری دنیا کی طرف دیکھیں گے ہاتھ پھلائے ہوں گے کشکول آپ نے کیا ہوگا خدا کے واسے ہمیں مدد دیں امداد کریں ہمارے حالات بڑے بڑے ہیں تو یہ کرزہ کی شکل میں تو کرزہ بڑھتا جائے گا جن لوگوں گریبوں کے نام پر لیا جا رہا ہے گریبوں مسکینوں کے نام پر ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ فرق پڑے گا چان لوگوں گے جن کی جیبوں میں جائے گا لہٰذا یہ جو عادت ہم نے ڈالی نے اس کو روکنا پڑے گا یہ کرزے کی بات ہے صاحب یہاں تو ڈونیشن آتی ہے ترکی کا ہار آتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے تو کرزے کے اوپر تو ہمارے سوالات اٹھیں گے کہ ڈونیشن غائب ہو گئی کرزہ کیسے غائب نہیں ہو سکتا امیت کا بات یہ ہے کہ دنیا کے بہت انٹرسٹن ٹاپ گیا اور ہم نے ورلڈ بارڈیز کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور اس وقت پاکستان میں زلزلہ آیا تھا اور پاکستان کی آمینے اور پاکستان کے مختلف ازاروں نے اس زلزلے میں جس طرح رسپونٹ کیا تھا ابتہ سب سے پہلے بلٹیش ٹیل جو ہے ریپیڈ اپرائیمنٹ فورت پاکستان کے اندر پہنچی دی اس وقت حالت یہ تھی جو کہ میں ڈپلائیڈ تھا اس میں میں فوج میں سوڑ نورکی کر رہا تھا یہ جتنا آپ کا مانسیرہ اور اوپر کا ریجن ہے کہ ہمارے ہاں حال یہ تھا کہ لوگ نیچے پھسے ہوئے تھے ہم نے لوگ کو ایک جمع ہمارے پاس وہ جو ہوتے نا کٹر جو ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ لوہا کاٹتے ہیں جس کے ذریعے آپ کانکریٹ کٹی وہ کٹرز ہمارے پاس موجود نہیں تھے لوگوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے اور مطلب ہے بہت برا حال تھا اس وقت یہ ریالائیزیشن ہوئی decidedment ہے اور اس میں ہی نیشنل ہی چھوڑ نیشنال استریاں اکنے زیادی رہی اورست انسی دورن آف طوری گئے اور پرووکceedگل پروو PERClards اور ماہی کٹری رہیقدر اب اس کے اندر اس جمعنے میں مجھائے ہوتے ہو چیتے تھے چاہتے تھے کہ پاکستان آمی کی پر�ارمنس اسی رہی ہے پاکستان کے لوگوں کی پرپارمنس اور جو گرمنٹس وداور دیکھا پھرپارنس کہ ان کے اندر اس طور حالے سافر کریں گے اس کا کینائن یونٹ ڈیولپ کریں گے لیکن صرف اس کا لین جو ہوگا نا وہ دنیا کے اوپر ہوگا کہ دنیا میں کہیں بھی ڈیزاستر ہوگا تو آپ کو وہ ٹیم بھیجنی پڑے گی اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تھا پھر یہ الیکشن ہو گئے الیکشن کے بعد ڈپارٹمنٹ ختم ہو گئے کچھ رہ گئے تو اب یہ ہوتا یہ تمام کام یہ یاد رکھے گا ورل بینک یا ایشن ڈیولپنٹ بینک یا ڈیزاستر میٹیگیشن فنڈ جو ہے اس کے ذریعے کام کیا جاتا ہے اور یہ ڈونیشن آتی ہیں یہ لینی پڑتی ہیں کیونکہ اتنی کپیسٹی آپ نے بیلڈ کر رہی ہے تو آپ نے دنیا سے مشورہ بھی کرنا ہے اگر اس کے اوپر آپ کو لین دینا ہے کہ پاکستان میں اگر ٹیم ڈیولپ ہوئی وہ کہیں بھی استعمال ہوگی تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اب یہ جو ٹو ہنڈڈ ملین ڈالرز کا جو قرض ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ایک کمپنی بنائیں گے اور وہ کمپنی بنا کے پیسہ اس میں رکھیں گے اس میں ون ٹوئنٹی فائی بلین ڈالرز ہے نا وہ کمرشل لون ہوگا اور ایزی اسٹالمنٹ اس کے تین ڈائریکٹرز ہوں گے فائننس کا ڈائریکٹر ہوگا کلچر ہے اور وہ اس کو آپریٹ کریں گے اس کے آگے پھر اس کے پروسیجر ہیں تو اگر آپ اس کو ٹیبولیٹڈ فارم میں لے آتے ہیں تو یہ بری بات نہیں ہے اس سے آپ بری بات تب نہیں ہوگی جب یہ باقی میں اس ترہاں کیا ہو جائے گا مجھے دوسرے ٹوپک کی طرف جانا ہے خابر صاحب مجھے بردہ کی طرف جانا ہے نہیں میں میں ایک میں میں صرف ایک کوئسٹن کرنا چاہوں گا وہ ایشین ڈیویلمنٹ بینک کا ہی وہ پروجیکٹ ہے وہ پاکستان کے اندر جوڈیشل ریفارمز کا سستہ انصاف کرنے کا دوہزار تین میں وہ پروف ہوا تھا اس میں آپ ملٹی ایسٹابشمنٹ کا حصہ تھے وہ اور آپ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ بھی سینکڑوں کی طرحات میں ملینز اف ڈالرز اس ملک کے اندر آئے تھے آن گراؤن بڑے ساڑے پروجیکٹ چلے آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر کون سا وہ ڈسٹرک ہے وہ کون سی تحصیل ہے وہاں پہ جو لور جوڈیشلی میں آج جائیں تو آپ کو سستہ انصاف ملے گا مجھے بتا دیں وہ وہ کہاں پہ ریفارم بات کریں گے برما کے حوالے سے یعنی میان مار کے حوالے سے اور میان مار میں روھیں گے ہم مسلمانوں کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں کے اندر جو رویہ روا رکھا جا رہے ہیں جو ستم بھائے جا رہے ہیں جو بربریت ہو رہی ہے وہ ہمارے سامنے اور اب تو ایسا ہو گیا کہ وہ ان کے لیے میان مار میں تو زمین تنگ ہے ہی ہے لیکن بنگلہ دیش نے بھی ان کی انٹری پر بین لگا دیا ہے ان کو گولیوں سے چلنی کر دیا جاتا ہے انٹر نہیں ہونے دیا جاتا یہ کہا جا رہا ہے یون کی جانب سے غزین فر صاحب کہ ان کی نسل پوشی کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے سفائے ہستی سے انیکہ یہ جو لوگ ہیں نا آپ کے دیکھنے کی بات ہے کہ وہاں پہ بدس مجارٹی ہے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے اور یہ مسلمان رہ رہے ہیں یہ بنگلہ دیش سے آئے تھے انڈیا سے آئے تھے یہ چائنیز ہیں نا وہ یونان پروونس ہیں اس سے آئے تھے اور وہاں سے آکے یہ آباد ہوئے تھے اب یہ جو رہنگا مسلم میان میں میں انمار میں جو رہ رہے ہیں نا ان کو گورنمنٹ نے اٹھارہ سو تیس سے لے کے آج تک سٹیسنشپ رائٹ جو ہے وہ ڈنائے کیے اور اس کے اوپر انہوں نے ہمیشہ اب جنرل نیوین کی حکومت آئی تھی نائنٹین سکسی ٹو میں یہیں انہوں نے فوج کے اندر سے جتنے مسلمان تھے نا سب کو ایکسپل کر دیا تھا اور یہ انٹی یہ انٹی مسلم جو ٹرینڈ ہے نا آپ سکسٹی ٹو نائنٹین سیون منڈالے جو میں جو کرائیسیز ہوئے تھے انٹی مسلم کرائیسز ہوئے تھے دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ تک جو وہاں پہ آپریشنز مسلمان یہ ایک تاریخ ہے جو چلی آ رہی ہے اور آپ بہت حیران ہوں گی کہ اس تاریخ کے اوپر جہاں نا ایک یہ لاو اسکول ہے آپ کی نظر سے گذرہ ہوگا اس نے ایک ریسرچ کی ہے وہاں پہ اور انہوں نے اس ریسرچ میں لکھا ہے کہ دنیا میں یعنی میں پھر آپ کو کہہ دوں دنیا میں سب سے بڑا جینوسائیڈ جو ہوا ہے وہ ان مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے رہیں گا مسلم جو ان کے خلاف ہو رہا ہے اور وہاں پہ تارچرز کی ایسی ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں کہ جس کی آپ تصور نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہے کہ بودھسٹ آہ وہ اسٹوپاز لگے ہوئے تھے افغانستان میں وہ انہوں نے جب طالبان نے افغانستان میں بودھسٹ ٹوپا ٹوڑے تو وہاں پہ بودھسٹ نے اس کو ایک پرٹیکسٹ بنا لیا اور انہوں نے ایک رین آف ٹیررر ان مسلمانوں کے خلاف دیا اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لی اب اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کا اوریجن بنگلہ دیش سے ان کا اوریجن انڈیا سے ان کا اوریجن ملیشیا سے ان کا اوریجن جو ہے وہ چینہ کی یونائن پروینس سے اب جب یہ واپس جا رہے ہیں تو ان کی بورٹس کو جو ہے بھنگلہ دیش میں یا انڈیا میں یا ملیشیا میں ان کی کشتیوں کو جو وہ ڈیک پہ نہیں لگنے دیا جا رہا یہ لوگ تھوڑے تھوڑے چیزیں لے کے ایک میں ایسی رپورٹ پڑھ رہا تھا جو میں دس بورٹ جو ہیں وہ کوئی بیس دن تک رہی سی کے اندر تو یہ جو اور اس کے اوپر آپ کوئی ویسٹر انٹرونشن ہے کیوں کوئی ہومن رائٹس امنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ ضرور جائع کی ہے ہومن رائٹس واش نے ایک رپورٹ لکھی ہے لیکن دنیا کے وہ ٹھیکے دار جو انہوں نے ہومن رائٹس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے جس پہ یو این او بھی شامل ہے جس پہ امریکہ بھی شامل ہے کیا انہوں نے اس چیز کو روکنے کے لیے کوئی پریکٹیکل اقدام کی ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے وہ جو ہٹنٹرن کی کلیش آف سیولائزیشن ہے نا آپ کو پھر اس پہ کیجی ویسٹرنز جاتے ہیں کہ مسلمان مرتے رہیں وہ نہیں آئیں گے یہاں پہ کچھ اور ظلم ہوتا ہے ایس تیمور کو اٹھا کے دیکھ لیں ایک کیس ان پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ کیا کیا گیا تھا اور یہ چیز ہم مسلمان بھی نہیں سمرے مسئلہ یہ ہے کہ روہنگیہ مسلمانوں کے ساتھ جو جو رویہ روہ رکھا جا رہے ہیں ان کو سمندر کے اندر ان کی کشتیاں دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ فتنی مسلمان بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے واقعی میں صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں گے پاکستان میں بھی کچھ انصاف کے نظام کی بات کی جائے تو کچھ بہت زیادہ سوال یہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے ایسے ہم لوگوں کو مثالیں نظر آتی ہیں کہ ایک ایسی چیز ایک ایسا شخص جس کو چوبیس سال بعد انصاف ملتا ہے کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈنائیڈ اور یہاں یہ ہو رہا ہے خواہر صاحب یہاں یہاں اس حد تک بھی ہوتا ہے اور اس کو ڈھائی سال بعد انصاف ملتا ہے یہاں چوبیس سال بعد کسی شخص کو بریوزمہ قرار دیا جاتا ہے یہ انصاف کا نظام ہے اس میں ریفارمز ہو نہیں رہی خالی خانہ پوری گردی جاتی ہے میں نے ابھی پچھلے سیگمنٹ جو بات کی نا کہ یہ صرف خانہ پوری ہوتی ہے پیسے آتے ہیں زہر ہو جاتے ہیں صرف خانہ پوری ہو رہے کام نہیں ہو رہا ہمیں جسٹس کے نام پہ بہت زیادہ بڑی بڑی تنہائیں دی جاتی ہیں لیکن آن گراؤن کچھ نہیں ہو رہا اب یہ سارے کا سارا الزام صرف آپ جوڈشری پہ نہیں ڈال سکتے دیکھیں اس پہ انویسکیشن ہوتی ہے کسی لیول پہ وہ پولیس نے کرنی ہے اس کے بعد پراسیکیشن ہے وہ آپ کے پاس سرٹنلی ہے آپ کا لیگل فرٹنلی ہے اس نے پراسیکیشن کرنی ہے پراسیکیشن کے بعد جب سارا کرنے کے بعد کوٹ کے سامنے آنا تھا کوٹ نے کوٹ نے تو وہی اسی ایویڈنس پہ جانا جو ایویڈنس ان کے سامنے پیش کیا جائے گا کوٹ کہے کہ قانون تو اندر ہے قانون کے سامنے تو وہی اسی پہ بیس فیصلہ کرے گا جو وہ ہوگا ان کے سامنے ایویڈنس رکھا جائے گا اب اس سارے کیس کے اندر میں وہ بھی ساری سٹوڈی پڑھ رہا تھا کوٹ نے یہی کہا کہ جو ایویڈنس پیش کیا گیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو سزائے موت دی جائے یا اس پہ ایویڈ کیا جائے لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ چوبیس سال کیوں لگے آپ کا نظام اتنا زیادہ کمزور ہے کہ انہوں نے کیا کسی لیول پر کچھ ڈسیئن نہیں ہوتا آپ کی کچھ ٹائم لائن نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ ایک شخص کے اگنس اگر تین سو دو کے اگنس یہ سرہ انصاف فاروق کے اگنس ایک کیس آتا ہے تین سو دو کے اگنس داخل ہو جاتا اس کے بعد ایک سٹن لیول ٹائم کے دوران اگر اس نے اپیل کرنی ہے تو ہائی کورٹ کے اندر اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اگر اس کے بعد اس کی اپیل پریزیڈنٹ کے سامنے جانی ہے تو ایک سٹن ٹائم لینڈ تہا ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں مادر پی در ازاد کام ہیں بس چلتے جا رہے چلتے جا رہے اب یہ اس بیچارے کے جو چوبیس زائع ہوئے ہیں اس کا کون زماندار ہے کا سٹیٹ زماندار ہے یا سٹیٹ کے ادارے زماندار ہیں امر کیت سے بھی زیادہ وقت گزار چکا ہے غزنفر صاحب امر کیت سے بھی زیادہ وقت گزار چکا ہے یہ جیل کے اندر اب اس کے بعد اس سے زیادہ کیا سزا ہوتی ہے ایک شخص جیل میں ہی ڈیتھ ہو گئی اس کی کیا کیا جائز کا جو شخص چوبیس سال جیل میں گزار چکا ہے وہ تو ویسے مر چکا ہے جو ہمارے جیلوں کا حال اگر آپ نے اندر جا کے دیکھا ہو تو وہاں پہ جو رہنے کے حالات ہیں تو اگر یہ چیزیں اب یہی چیزیں ہیں نا اس میں نہ صرف یہ کہ پروسیکیوشن پولیس جیسے خاور نے کہا بلکہ اسٹیٹ کا کوئی تو ادارہ ہو جو اس کے اوپر کوئی ریسٹ کیری اوٹ کرے کوئی اس کے اوپر تھنکنگ کیری اوٹ کرے اور آپ نے دیکھنا ہم بہت عرصے تک جو قانون شہادت کیا آپ بات کرتے ہیں آپ حیران ہوں گی کیونکہ وہ انگریز کے دمانے کا تھا لاؤ اف ایویڈنس ہم نے شورٹ کٹ کے ہمارا جیولک کے دمانے وہ لاؤ اف ایویڈنس کا ٹائٹرن ہوگا کہ اس کو قانون شہادت کر دیا اور وہی کتاب ایشو کر دی اس کے اندر جا کے پڑے تو آپ کو ریفرنس وہ ملتے ہیں جو برطانیہ کے دمانے اب اس کے اوپر کوئی چیز آپ نے بنائی نہیں کہ پروسیکیوشن تو بات یہ ہے کہ آپ کے جب تک پروسیکیوشن کا ادارہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا بہت مضبوط نہیں ہوگا ہمارے ہاں ان تمام چیزوں میں مختلف لیول پہ بہت سارے ریسورسز بہت ساری بیک گراؤنڈ چیزیں چلتی ہیں وہ چیز کو ڈیلے کری جاتے ہیں تو ضرورت یہ بات ہے کہ وہ تنک ٹینک بٹھائیں اس میں جیڈریشی بھی شامل ہو اس میں پولیس بھی شامل ہو اور یہ بہت بڑا دکھ کی بات ہے اس کو ریفائن کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ بیٹھ کر بھی بیٹھ جائیں گے اگر تب بھی ڈیلے ہو جائے گا کیونکہ کئی نہ کئی سے سٹاپ پہ جا جاتی ہے غزنفر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا خوابر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا اور آپ نے اگر انصاف دینے میں اتنی تاخیر کر دی تو وہ شخص ویسے ہی جیتے جی مر جاتا ہے انصاف کے نظام میں ریفارمز کی ضرورت ہے اس میں کوئی ڈاوٹ کی بات نہیں ہمارے آج کے شل سے اتنا ہمیں فیڈبیک دی جیے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے ایف نائس ویکنڈ